تو دوستو آنکر سواگت ہے ڈیشٹر پر میں دوستو ہوں تو آج کا ہمارا اپیسوڈ ہے اپیسوڈ نمبر 5 دوستو ہم کھیر رہے ہیں پوکمو سورڈ اینڈ شیلڈ الٹی میٹ تو پچھلے ہی اپیسوڈ میں ہم جاتے ہیں اپنے سیکنڈ رینک بیٹل کے لیے اس کو جیتنے کے بعد ہم جاتے ہیں ریسٹورن کی طرح جہاں پہ ہمیں پروفیسور اور باقی سب ملتے ہیں وہ کچھ چیز پر میں کچھ بات بتاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پرانیول سٹی میں آتے ہیں اور فائنلی یہاں پہ اپنے میگا ڈنگ ویلے دے تو چند کو سسکرائب کرجی لیکشے کیجئے کمنٹ کیجئے آپ کو آج کا یہ پارٹ کیسا لگا سامنے انسٹرگرام پہ فالو کا نہ بات بھولیے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو سامنے پچھے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کونسا پوکی مون ہے تو دوستو یہ ہے ایمپرہ اور سب سے بھی لانسر دیا ہے اودے نے اس کے بعد دیا ہے پوکی پرو نے پھر د دیا ہے پوکی راج نے اس کے بعد دیا ہے گیمر نے اور اس کے بعد دیا ہے بکاس بھائن دوستو یہ وہ ڈیپ اوکمیناٹ فین تھے جن نے جواب دیا دوستو اگر آپ ڈیپ اوکمیناٹ فین ہے تب یا جواب دے پاؤ گے تو کنس کا سکریم پہ آنے والا ہے چلتے ہیں یہاں سے آگے کی طرف اور بھائی دیکھتے ہیں یار جہاں پہ ہم پہلے گئے تھے وہاں پہ واپس چلتے ہیں اوکی تو یہاں پہ اسی ٹیم کی ایک لڑکی کھڑی ہے اسے ہم پہلے مل چکے ہیں ایک بار اور یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے روکلف کو آگے رکھیں اور اب بیٹل سے ہم بات کر لیتے ہیں میرے حساب سے یہ بیٹل کرنے والی ہے یہاں پہ کی یہاں پہ سکتے ہیں کچھ بیٹل شروع ہو چکا ہے چلو دیکھتے ہیں کہ اس کو ون شاٹ کر پاتے ہیں کی نہیں کر پاتے سے بہت کم چانس ہوتا ہے کہ کر پائیں گے پھر بھی اس پر تین پوکیمون میں پس بھی تین پوکیمون ہے پہلا اس کا ہے اپنا کروگن اور یہ ویسی پوزن ٹائپ اور گراؤن ٹائپ میں آنے والا ہے دیکھتے ہیں اپنا روکلف آپ کو کتنا کام کر سکتا ہے تو میں یہاں پہ بیٹل کروں گا اپنا راک تھو اٹیک دیکھتے کتنا ڈاوش پڑتا ہے راک تھو کا چلو سپر ایفیکٹیو نہیں تھا پھر بھی چلو پورا تو گیا نا دیکھتے ہیں اس کا نیکسٹ پوکیمون کون سا آنے والا ہے میرے حساب سے اس کے پاس وہ پکیمون جیسے دکھنا پوکیمون ہوتا ہے جو کبھی غصہ ہوتا ہے تو کبھی خوش ہو جاتا ہے بیٹل کے بیچ میں بیکار سا ہوتا ہے مجھے پسند نہیں اتنا ہے وہ مطلب ہے ہی اتنا بیکار سا کیا بولیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے پوکیمون چینج کر لیا تو میں بھی پوکیمون چینج کر لیتا ہوں اپنا اور یہاں پہ آ چکا ہے اپنا چار میلیون اور مجھے پتہ چار میلیں یہاں پہ اس کو ہرا سکتا ہے اس کرائے گی کو میں اس کا راؤن ڈرائگن رینج دیکھتے ہیں کتنے دیمج پڑتا ہے ڈرائگن رینج کا اوکے ڈیمج صحیح تھا یہ بھی جا چکا ہے تو بس مطلب ہم اس کو آرام سے ہرا دیں گے اب اس کا آنے والا ہے نیکسٹ پوکیمون اور دیکھتے ہیں اب کیا سین بنتا ہے کہ یہ وہی والا پوکیمون ہے جو ہم سوچ رہے تھے میرے حساب سے تو وہی والا ہوگا اوکے اپنا اس کو رو آنے والا ہے روک لف کو ہم سکھانے نہیں والا ہے اور یہاں پہ آ چکا ہے اس کا وہ پوکیمون میں یوز کروں گا یہاں پہ اپنا گروکی کو مجھے پتہ گروکی اس کو ہرا میں مدد کر سکتا ہے اگر ہم اس کا ڈبل ہٹ آٹیک اس کریں وہ نارمل موو ہے ڈاکٹ آئی موو نہیں ہے پھر بھی نارمل موو کچھ تو ڈیمج دے گا اس کو میرے حساب سے تو ٹھیک ہے ہم کریں گے ڈبل ہٹ دیتے کی طرح ڈیمج پڑتا ہے دو بار تو ہٹ لگنا چار بار ہٹ مارتا ہے اس کی پہلا ہٹ تھا اوکے دو ہٹ ہٹ ہی تھے یہ اوکے تو یہاں پہ اچھو اٹیک آوائیڈ کر لیا اب یہ گصہ ہو چکا ہوا ہے ٹرانسورم کر گیا یہ اب دوبارہ کریں گے اگر اس نے اب کوئی فیزیکل موو کیا وہ خطناک والا بھائی تو بہت گندہ ڈیمج پڑے گا اوکے تو یہ مرنے والا یہاں بھی یہ دو بار ہٹ تھے تو یہ سپر فین کرنے والا لگتا ہے پلنے والا بہت گندہ والا ہاں اب یہ بھائی ساپ سی 47 ایچ پی بچیا ہماری یار ہم بہت مشکل سروائیف کر پائیں اس کے موو کو اوکے تو اس نے دوبارہ یوز کر لیا اپنا سپر پوشن تو میں بھی اپنا ڈبل ہٹ کر دیتے ہیں ڈبل ہٹ سے بھی بچ جائے گئے سروائیف کر سکتا ہے پھر بھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے دو بار ہٹ مار دیا ہم نے ارے یار وہ پھر غصے میں آ گیا وہاں بہت دوبارہ پوشن ڈیوز کرنے والا ہوگا یہ اور کیا تو ہم دوبارہ ڈبل ہٹ ہٹ کر دیں گی کیا کر سکتے ہیں چلو ڈبل ہٹ کر دیتے ہیں یہ پوشن ڈیوز کر دیا اس کا یہ دوسرا پوشن تھا دیکھتے ہیں چلو کیا حساب کتاب بنتا ہے یہاں پر ویسے پورا جانا چاہیے بہت زیادہ چانس ہے اس نے اٹیک کو کو آوائٹ کر دیا یہ تھوڑا غلط سین تھا اور یہ دوبارہ سے خوش ہو چکا ہوئے میرے حساب سے اگر ہم نے اس کو ڈبل ہٹ ہمارا شاید کچھ ڈیمیش پڑ جائے ڈیسنٹ سا اوکے تو یہاں پر ہم نے ایک سنگل ہٹ کیا ہے اور یہ پوری ہلت گئی اس کی اب یہ حلینا بار شکر ہے یہ پورا تو گیا اور دیکھتے ہیں بھائی ہمیں اب کوئی بیچ بگرہ ملے گا ایک سیوک فرینڈلی بیٹل تھا میرے حساب سے یہ سیوک فرینڈلی بیٹل ہی تھا ہاں میرے حساب سے تو تو اب یہاں سے جانے والی ہوئے گی میرے حساب سے جانا چاہیے اس کو آہ کیا کچھ دیا اس نے ہمیں شاید ہم کچھ دینے والی ہے یہ ہمیں آہ کیا ملے گا کیا ملے گا کوئی کام کی چیزیں مل جا کیا ہلتا زی موف رنگ ملے گی ہمیں نہیں یہ کوئی کارڈ بگرہ سے دیا ہے اس نے لیگ کارڈ ہے یہ اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اب یہ لیگ کارڈ کہاں یوز ہونا ہے اتنا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے پہ مجھے دو برن ہیل مل چکے ہیں یہ بڑی ہے ہمارے پر پہلی گراس ٹائی پوکیوں ہونا ہے تو اگر فائر ٹائم موف کوئی کرتا ہے تو برن ہیل ہمارے پاس پڑے ہیں تو ایک کا کارڈ اوپر چلنے والا اس بندے سے بات کریں کہ بھائی یہ کارڈ لیتا ہے نہیں لیتا یہ کارڈ ٹھیک ہے پھر نیچے کی سائیڈ سے ہم لو نکل جاتے ہیں اور میرے حساب سے پہلے میں ایس پی فل کر لیتا ہوں تو اب ہمارے ایس پی فل ہو گئی تھی تو یہاں پہ میں جانے والوں آگے کی سائیڈ یہ جگہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار تو یہاں پہ کوئی پولیس میں نہیں کھڑا ہے تو ہم انٹر کر چکے ہیں میرے حساب سے یہاں پہ اپنا تھرڈ بیٹل ہونے والا ہے اگر ہم بچ بچ کے جائیں گے تو بڑیا رہے گا اور یہ راستہ سیدھا تو نہیں ہونا چاہیے کچھ گڑ بڑ تو ہے یہاں پہ ایک بندہ ہے پہلے میں اس سے بات کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے تو گئیس میں نے اس بندے سے بات کی تھی وہ میں جانے نہیں دے رہا تھا تو پھر میں تھوڑا سا دیکھا اور سمجھا تو میں نے دیکھا یہاں پہ مینلی میں بہت کم میرو ویک آئے تھے اور میں نے اس میرو ویک کو پکڑا ٹھیک ہے تو میں نے جب میرو ویک کو پکڑا نا تو مجھے پتہ لگا کی میرو ویک کے پاس کچھ ہولڈ ہے اور جو چیز اس کے پاس ہولڈ تھی نا وہ تم دیکھ کے ہرام ہو جاؤ گئے اب میں میرو ویک ڈھونا بہت مشکل تھا میں تو ایسی گھاس میں گم گئے لوگوں سے پیچھے فائٹ کر رہا تھا کہ شاید ان کو ہرانے کے بعد ہمیں کچھ ملتا ہوگا پہ مجھے بہت ریئر سا یہ مطلب بہت ٹائم بعد ایک میرو ویک ملا تو جب میں نے دیکھا کہ اس کو پکڑ کے کیا سین ہے تو اس کے پاس ایک کارڈ کی نکلی تو اسے یہ بندہ ہٹنا تھا اس نے تو تمہیں نورملی میرو ویک کو پکڑنا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد جو کارڈ کی ہوئے گی اس کو نکال کے تو مجھ سے آگے جانے کا راستہ لے سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارا بیٹل شروع ہونے والا ہے اور میرے حساب سے شاید ہم اس کو ہرا پائیں دیکھتے پر کس ٹائپ کی پوکیمن ہونے والے ہیں اس کے شروع دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارا چیلنج ہو چکا ہے شروع آ رہی ہے فائر ٹائپ وکمنٹ نکلا میرے پاس نائن ٹیلز کو آنے کے لیے ورڈ ہے پوکمنٹ ہے نہیں پر ہاں روک لفت کا یہاں پہ کام تھوڑا سا اچھا ہو سکتا ہے فائر ٹائپ پہ روک ٹائپ مو اچھے لگ جاتے ہیں تو میں یوز کرتا ہوں یہاں پہ اپنا اپ روڑ دیکھتے ہیں کتنا ڈمش پڑھنے والا ہے اپ روڑ کا سکتا ہے اوکی نائن ٹیلز پوری گئی ہے اپ روڑ سے فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اور دیکھتے ہیں کہ اب نیسٹ پوکمنٹ کونسا آئے گا میرے سب سے نورمال ٹیلز کے پاس آرکن آئن ہوتا ہے اور اگر آرکن آئن ہوا تو وہ ڈیمینک ضرور بنے گا تو میں یوز کروں گا یہاں پہ اپنا روک لفت کو ٹوانٹی سکس کا ہے میرے سب سے اچھا کسا ڈیمیج دی سکتا ہے جو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ وہ آ چکا ہے کس کو لے کے آرکن آئن کو نورمال سی بات تھی ٹھیک ہے نا اب آرکن آئن کو ہرانا ہوگا تو میں اب کروں گا یہاں پہ اپنا روک تھوڑ دیکھتے ہیں کتنا نمیس پڑھتا ہے روک تھوڑ کا سپر شاٹی ہونا چاہیے یہ ارے واہ بھائی ایک لیول بڑھا ہوں فی بھی اچھا کچھا ڈیمیج تھا بڑی ہے اب دیکھتے ہیں اس کا نیکسٹ پوکمنٹ جو بھی آئے گا اس کو ون شوٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کو بڑا کرنا ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ روک لف کو بڑا کر کے یوز کرنا سکسے بیسٹ آئڈیا رہے گا بس وہ ایک بار ون شوٹ ہو جائے اور یہاں پہ 37 کا اپنا گروکی بھی ہو چکا ہے تو اس کا یہ نیکسٹ پوکمنٹ آنے والا ہے فائر ٹائپ اور باگ ٹائپ میں لگتا ہے یہ دیکھنے میں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں آپ ہمیں کرنا چاہیے اپنا ڈیمینک تکچیم اس کو بڑا کر سکے اور یہ میکس روک فول ہونے والا ہے دیکھتے ہیں بھائی کتنا ڈیمیج پڑے گا پلاس ہمارا جو انوارمنٹ ہونے والا ہے وہ چینج ہو جائے گا سینس ٹوم میں ہمیں جارا ڈوانٹیج ملے گا اس میں بھی تو اس کا بھی شروع ہو چکا ہوا یہ بھی فائر ٹائپ کو بڑھا رہا ہے اپنے دیکھتے ہیں بھائی ہمارا روک فول کتنا ڈیمیج دے سکتا ہے پلیس اچھا کاسا ڈیمیج روک فول کا یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے روک فول میکس روک فول پورا پتھر گرا دیا بھائی چپٹا کر دیا اس کو ٹھیک ہے پورا جا رہا ہی ہے اوہ بھائی فائنلی ہم نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا یہ ہوئی نا بات چلو ہمارا انوارمنٹ بھی چینج ہو گیا پر کیا کر سکتے ہیں ہم نے فائنلی اس کو چلو اس کو پہنچنا بہت زیادہ مشکل تھا مجھے لگن تھا کہ یہ لیول کبھی بار ہو پائے گا لیولی سامل لو کی جب میں نے کوشش کیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ وہ سائٹ سے ہٹے گا نہیں پر میں نے آس پاس دیکھتا رہا کچھ کامن چیز ملی تو وہ اپنا میرو بیک نکلا جس کے پاس کارڈ کی تھا تو بڑی ہے نیچے کی سائٹ سے نکل جاتے ہیں اوکی میں پوکمنٹ سینٹر جا کے اپنی ایس پی فول کرا کر تم لوگوں سے ملتا رہا ہوں تو ہماری ایس پی فول ہو چکی ہے اور میرے حساب سینٹر ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اس طرقی کو ڈگلیٹ دو اور ٹارچک پاؤ گا تمہارا فائٹ ہے پوکمنٹ نہیں ہے کوئی بھی ویسے فائٹ ہے جو میں چارمنٹر مل رہا ہے تو تمہیں پوکمنٹ کی ضرورت نہیں کا تمہیں چارمنٹ نہیں چاہیے تو ڈگلیٹ دے کے ٹارچک لے سکتے ہیں یہاں پہ اور میں یہاں سے نکل کچھ دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو اوکی اور ہاں یہاں پہ تو پولیس مان کھڑے تھے نا وہ ہٹ چکے ہیں تو ہم اس پول کو پاک کے نیکس سٹی کی طرف جا سکتے ہیں یہ تو اچھا ہوگا ہے نا بھائی یہ بڑیا چیز کردی ان لوگوں نے اب ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں تو اگر تمہاری بات کمپلیٹ ہوگی ہو تو ہم کیا جا سکتے ہیں کہ تم اب ہم سے فائٹ کرنے والے ہو پتہ نہیں کس طرف کو دیکھ کے یہ لوگ بات کر رہے ہیں ہو کی تہاں پہ یہ اولڈ میں آ چکا ہے جو بھی یہ ہیں اور یہ ہم سے بات وغیرہ کر رہا ہے میرے حساب سے یہ بندہ فائٹ کرے گا ہم سے ہم چلو دیکھتے ہیں نہیں کیا ہوا جانے والے کہ ہم لوگ نہیں ہم جان تو نہیں رہے ہیں پر یہیں پہ کھڑے فلال کیلئے تو پلیس بھائی کوئی تو کام کی چیز دے دو نہیں کام کی چیز یہ کوئی سیکنڈ مائن کی بات کر رہے ہیں اوکی تو یہاں پہ ایک سیکنڈ مائن ہے جس کو پار کرنا ہوگا میرے حساب سے می بھی چلو دیکھتے ہیں ہمیں یہاں سے یہ بڑھنا چاہیے اور ان انکل کا کیا سین ہے بھائی ان کو لگتا اپنا پوکیومن چاہیے اور اگر ہم نے دیں گے تو شاید کوئی کام کی چیز مل جائے کیا آپ پتہ ہے اس آپ میں یہ اپنی ڈیمینک لائٹ ہے نا اگر تم اس پہ جاؤ گے تم ڈیمینک پکڑ سکتے ہو اور اگر اگر نہیں بھی پکڑ ہو گے تب بھی تمہیں آئیٹم سے مل جائیں گی ان انکل کو یہی ہوا ہورس پوکیومن چاہیے نا ہاں میرے حساب سے یہ وہ ہی پوکیومن ہے جو انکل کو چاہیے تو اگر ہم ان کو پکڑ کے دے دیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا تو کیا رن کر دیں یہاں پہ ہم رن کر لیتے ہیں دیکھتے کیا بانتا ہے کیا رن کرنگا کوئی یہاں پہ سین یہ تو میں اس کو ڈیفیڈ کر چکا ہوں یہاں پہ تو اب دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جکا ہے بات کریں ایک بار ہاں یہ جانے کے لئے تیار ہے بائسیکل یوز کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے تو ہم لوگ ارے ہاں بائسیکل میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پہلے ان انکل سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو ان کا فورس میں نے ہم کو دھونکے دے دیا ہوئے تو کیا آپ کوئی کام کی چیز ملے گی ہمیں تو چلے بات کر لیتے ہیں ان لوگوں سے ہاں انہوں ہم نے او بھائی میگا زی موو رنگ مل گئی یہ بات ہوئی نا زی پاور رنگ چلو وہاں پہ جہاں پہ ہم نے پوکیمن اپنا یہ ہار فائر پوکیمن دیکھا تھا نا سر کو راستہ بغیرہ ہے جانے کے لئے چلو راستہ بغیرہ ہاں پہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے اس کے اوپر لائٹس وغیرہ بہت زیادہ جگری میں چیک بھی نہیں کہ کون کون سا پوکیمن تو میں ایک میں ڈیمو ضرور دکھاؤں گا کی کون سا پوکیمن ہوتا ہے نورمل یہاں پہ دیکھنے کے لئے تم وہ ڈیمو پوکیمن ہوتے تم چاہو تو پکڑو نا پکڑو تمہارے خود کے مرجے پر ایکسپیرینس بہت اچھا مل جاتا ہے ہرانے پہ ہرانا مشکل بھی ہوتا ہے پر ایکسپیرینس بہت اچھا ملتا ہے ان کو ہرانے پہ تو میں نورمل جو ایکسپیرینس گین کیا تھا ایسے بھی بہت زیادہ گین کیا تھا کہ ان لائٹس کے پاس جا کے میں نے فائٹس اگرہ کی تھی تو یہاں پہ دیکھو کوئی راستہ بغیرہ ہے یہاں پہ آنکس ہے تمہیں پکڑنا تو پکڑ سکتے ہو سٹیلکس بنانے کے لئے سٹیلکس میگا یوز کر لو اور ہم ایکزٹ کر کے باہر رکھ جاؤ یار گلت سین ہوگا نا یہاں پہ ہاں پہ بھی راستہ تھوڑا سا سامماس سے جا کے دیکھ لیے شاید کچھ حساب کتاب بن جائے ہمارے پاس چاہیے مجھے فروگی مل جائے نا ایک بار کتنا بڑیا ہو یا مجھے فروگی چاہیے پر بانڈ والا فروگی تاکہ میں اس کو یوز کروں میگا ایولوشن کے لئے سمپل والا فروگی نہیں چاہیے ہمیں اوکی تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر میں مل چکا ہے ایک سٹار پیس اور اس کے آگے کی سائیڈ کیا ہے یہاں پہ ہمیں مل چکا ہے ایک ریوائیب اوکی اس بیم کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کون سا پوکیمون ہے تو بہت بہت بیکار پوکیمون تھا تو میں اس کو ہرانے کے بعد فائنلی نائٹ اپس کو کلیم کر رہا ہوں تو میں ایسے ہی کلیم کرنا ہوگا سمان کو کوئی بات نہیں میں تمہیں اس کا ڈیمو دکھائیں نہیں پورا کی ملک کیسے ٹائپ کا پوکیمون آتا ہوگا میں تمہیں آگے دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کون ہے تو تمہیں سلائٹ کو واپس ڈیوز نہیں کرسکتا اس کا دھیان رکھنا تو گیم کو سیف رہا ہوں کہ تمہیں چاہیے تو تو اس پکڑ لینا باقی تمہاری خود کے مرض میں پاس ہی پانچ پوکی بولی تو میں کچھ کرنی سکتا ہوں مجھے چاہیے بھی نہیں ہے کوئی اچھے تین بکمن کافی ہے میرے لیے ابھی کے لیے تو تین بکمن پلس تین بیچیس کیا کر سکتے ہیں یہاں سے میکزٹ کر جاتے راستہ بغیرہ تھا نہیں تو یہاں پہ پول کا راستہ دکھایا تو میں وہیں سے جانا پڑے کیا پتا بھائی کی وہیں سے راستہ ہوں ہمارا نیکس سٹی تک کا جانے کا تو ٹھیک ہے نیچے کی سائٹ سے ہم نکل جاتے ہیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں بھائی کیا سین بننے والا ہے اس کے اوپر وہاں پہ لائٹ ہے نا تو چلو وہاں پہ دیکھتا ہے کونسا پوکی مون ہے میں سیو کر رکھا تھا کچھ خاص پوکی مون نہیں تھا وہاں پہ کیٹی بھی تھا جس کو نے بڑا کیا ہو تھا بھائی کیٹی بھی کو کون پکڑے گا بتا ہو یا تم پکڑو گے کیٹی بھی کو میں تو کبھی نہ پکڑوں کیٹی بھی کو ٹھیک ہے پھر پول کی سائیڈ ہم لوگ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی وہاں سے نا ہم نئی سیوٹ کی طرف پہنچ باتے ہیں کی نہیں میں پھر ٹیم بگر کا کیا سین بننے والا یہاں پہ بھی ایک لائٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو دیکھو یا لائٹس میں زیادہ کچھ خاص پوکی مون آر نہیں رہے کوئی بڑیا والے پوکی مون ہے پر زی موف رنگ مل گی میگا ایولوشن مل گیا ہمارے بس آورال جو سمان چاہیے ہوتا ہے وہ سارا مل چکا ہوا ہے اب بس زی موف کے میں وہ سٹونس چاہیے اور پلس میگا ایولوشن سٹونس اگر وہ تین دونوں چیزیں مل جائیں تو مطلب ہم نیکس ٹیم پوکی مون کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اپنا الٹیمیٹ ٹیم بنانے کے لیے اور یہاں پہ بندہ ہے یہ ہٹے گانے میرے صاحب سے بات کریں یہ ہٹنے نہیں والا یہاں پہ ٹھیک ہے پھر اس سائیڈ کو جا کے دیکھتے ہیں اوکے تو فیلہا کے لیے ہم صحیح جا رہے ہیں چلو اس پہلے بیم میں دیکھتے کونسا پوکی مون ہے دیکھو اس جانب سنوڑ لیکس ہے اب پکڑنا نہ پکڑنا میری خود کی مرضی ہے پہ چلو ٹھیک ہے پہلے بھی سمان پڑے سے پانچ پوکی مل چکی ہے بڑیا بھور کیا چاہیے اوہ تین گریڈ بال یہ بھی ٹھیک ہے اور کیا ملنے والا یہاں پہ بس اتنے سمان ہے نہیں ہے دوبارہ ہوئی چیزی ریپیٹ کر دیں لوگ نے ہمیں ارے بس کرو یار کتنا سمان ریپیٹ کرو گے اوکے پتہ چاہیے ہم لوگوں کو تین پر پوشن دے دیئے تین ڈیوائی ٹھیک ہے اس کو بیگ میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ سنوڑ لیکس تھا یہاں پہ مجھے وہ نہیں چاہیے تھا کوئی بڑیا سا پوکی مون دکھا ہو یار کوئی بڑیا سا اوکے تو یہاں پہ کرو والا پوکی مون ہی ہے یہ بیم سے بغیرہ ہے میں لوگوں سے پہلے بات کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے یہاں پہ اوکے میرے سب سے ہٹنے والا یہاں سے بڑیا یہاں سے ہٹ چکا ہے ہم آگے پچھے چیک کر لیں گے اوکے یہ تو وہی انکل ہے جو پہلے ہم سے فائٹ کرتے لیتے ہیں بیچ بیچ میں آکے اور اب ان کو بتا نہیں کیا چاہیے شاید گیٹمنگ کو بور رہے ہیں کی ہٹ جاؤ کی ہم نے اندر جانا ہوگا شاید دیکھتے ہیں تو یہاں سے وہ لوگ ہٹ چکے ہیں ہم آگے پچھے چیک کر لیتے ہیں کوئی کام کی چیز ہے بھی نہیں یہاں پہ تو آئی چکی ہے ہماری بڑیا والی بات یہی ہے بیم وغیرہ چل رہی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں بھائی کوئی کام کا پوک میں ملتا زیادہ بیٹر ہے اور میں آگے پیشے دیکھتا رہا ہوں پر مجھے کچھ خاص ملا نہیں اور یہ اچھی لگ رہی ہے دیکھنے کے لیے ایچ پی تو یار ہم بعد میں فول کر سکتے ہیں اگر آپ چینل بنیو چینل کو سسکرائب کرو ریل ایک شیئے کرو کمنٹ کرو آپ کو آج کا یہ پارٹ کیسا لگا چاہاں میں اسٹرگرام پر فول کا نامت بھولیے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تھے ان کے وچنگ آر ویڈیو